اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کہ لیسن پلین کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ میں تلن پا نیویوٹ پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز پہلے سے پہلے ملتے رہے ہیں فرسٹ افال ہم سبجیکٹ انکلوڈ کرتے ہیں کس سبجیکٹ کے بنا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اس فیزکس کے امہت کے ٹھیک ہے پھر ہم گریڈ لیول بناتے ہیں ٹھیک ہے کونسا گریڈ لیول ہے ٹینتھ ہے نائیتھ ہے ایٹھ ہے کونسی کلاس ہے پھر ٹیکس بک کونسی ٹیکس بک سندھ والے سندھ والے لکھیں گے پنجاب والے پنجاب ٹیکس بک ٹھیک ہے پھر ٹاپک ڈسکس کریں گے کونسا ٹاپک ہم لے رہے ہیں اس لیسن پلین کو حل کرنے کے لیے پھر ٹائم ٹیبل لیں گے نارملی فورٹی ٹو فیفٹی منٹ لیتے ہیں نارملی فورٹی فائی منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جنرل ابجیکٹو کے بارے میں بات کریں گے بھئی اس ٹاپک کو امسال کر کے کون کون سے ہم ابجیکٹو حاصل کر سکتے ہیں عام کون کون سے ہیں ٹھیک ہے مثلاً وائی کمپیوٹر ایز جوسفول تو ہینڈرنگ دا ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنے میں کیوں آسان ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جل سال کر لیتا ہے اس طرح کے کچھ آپ نے ابجیکٹو لکھ لینے پھر ہوتا ہے سپیسیفک ابجیکٹو اس میں آپ نے خاص لکھنے ہیں لیسن کے مطابق لکھنے ہیں ٹاپک کا مطابق ٹھیک ہے ٹاپک کا مطابق ہم کون کون سی چیزیں سکھیں گے ٹھیک ہے کیسے ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے اس کے پارٹ کیا ہے ان کون سے ہیں اس کے بعد ہیں ریسورس مٹیریل کون سے ہیں ہم کمپیوٹر یوز کریں گے ڈیٹا بیس کے لیے اس کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس انسٹال ہونا چاہیے ہمیں چاہیے پروسیجر انٹروڈکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا تھوڑا سے انٹروڈکشن کروا لینا اس ٹاپک کا ٹھیک ہے اس کے بعد کون کون سے ابجیکٹیو ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے پریویس نالیج بھی آپ نے اس میں شیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ مزید بھی آپ نے اس کے بارے میں بتا دینا ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیچنگ پروسیجر ٹیچنگ پروسیجر میں مختلف ہوتے ہیں ایکٹیویٹی بیس لیکٹیر بیس ٹھیک ہے اور بھی کچھ ہیں جو آپ کو اچھا لگے ہم اس میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ڈیٹا بیس کو جاننا ہے تو ہم لکھیں گے ایکٹیویٹی سٹوڈنٹ پارٹیسپیشن میں ہم سٹوڈنٹ سے کوئسٹن کریں گے ان کو انوالو کریں گے پارٹیسپیٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ ڈیٹا بیس کے ایک مثال دیں ہم ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے کچھ کوئسٹن کر کے ان کو پارٹیسپیٹ کریں گے نیکسٹ آ جاتا ہے فارمیٹیو چیک فارمیٹیو چیک میں کیا ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹ کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ان سے question کرنا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں مثلا ڈیفائن ڈی بی اے database administrator کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے closing summarizing جو ہم نے lesson پڑھایا ہے اس کو ہم نے summarize کر کے سٹوڈنٹ کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ next time اس topic کو لے کے کیا کیا question solve کریں گے کیسے solve کریں گے کیا کیا کر کے آئیں گے next جو چیزیں ہم نے include کرنی ہے وہ assignment اور homework اس کے related آپ نے homework دینا ہوتا ہے یا assignment وہ گھر سے کیا کر کے آئیں گے اس کے بعد ہے assessment of student learning جو آپ نے پڑھا لیا ہے اس کے test کے لئے assessment کرنے کے لئے جانچنے کے لئے آپ نے ان کو کام دینا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کیا کر کے آئیں گے گھر سے ٹھیک ہے اور test میں preparation کے لئے کون کون سے question آئیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہاں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کس چیز میں difficulty ہے تو comment میں بتائیے گا اور اگر کوئی paid basis پر بنوانے چاہتا ہے lesson plan ٹی پی ٹی جی کے یا ریسرٹ پروجیکٹ تکانڈلی کونٹیکٹ می تھینکس فار وچنگ بیل کنف